بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام سر کی خشکی پر ہے بالوں کی خشکی پر ہے جسے انگلیش میں ڈینڈرف بھی کہتے ہیں سر کے اندر بوسی جیسے سفید چھلکے پیدا ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ شولڈرز پر بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں دنیا کی تقریباً آدھی آبادی اس سے متاثر ہے آج کے پروگرام میں اس کی وجوہات اور اس کا علاج آپ کو بتایا جائے گا اس کی وجوہات میں سر فیرست جسمانی کمزوری خون کی کمی غیر میاری شیمپوز کا استعمال ہارمونز کی تبدیلیاں ذہنی پریشانی محولیاتی علودگی فضائی علودگی اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کا ٹھیک طرح سے صفائی نہ کرنا ان کی کیر نہ کرنا یہ چند ایک اہم وجوہات ہیں اگر ڈینڈرف کا علاج نہ کیا جائے تو بہت سے دوسرے مسائل جنم لے لیتے ہیں مثلاً بالوں کا گرنا، بالوں کا کمزور ہونا، سر میں خارش کا ہونا اور یہاں تک کہ گنجہ پان بھی ہو جاتا ہے علاج سے پہلے میں آپ کو چند ایک احتیاطی تدابیر بتاتا ہوں تاکہ آپ ان پر عمل کر کے اس بیماری پر کنٹرول کر سکیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اپنا برش اور کنگا روزانہ ابلے ہوئے پانی سے دھوئیں جب تک آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اور اپنا برش یا کنگا الگ رکھیں سر میں تیل لگانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سر میں تیل لگا کر چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر دھولیں اور کوشش کریں کہ تکیہ کا کور بھی ڈیلی چینڈ کریں آج کا پہلا نسکہ نوٹ کر لیں بہت ہی آسان اور مجرب ہے آپ نے دو بڑے چمچ میتھی دارہ کے لے لینے ہیں یہ میتھی دارہ آپ کو کسی بھی ہربل یا پنسار سٹور سے مل جائے گا ابلے ہوئے گرم پانی میں دو چمچ ڈال کر رات کو چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر اسی پانی میں میتھی دارہ کو گرائنڈ کر لیں یہ ایک پیسٹ کی شکل بن جائے گی اور اس پیسٹ کو اپنے سر پر لگا لیں لگانے کے بعد ایک گھنٹہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد اپنے سر کو دھو لیں دوسرا نسکہ نوٹ کر لیں اس میں ہمیں زیتون کا تیل چاہیے بادام کا تیل چاہیے نیم کا تیل چاہیے اور کیسٹران چاہیے یہ چاروں تیل آپ نے برابر مقدار میں لے لینے ہیں یہ بھی آپ کو کسی بھی ہرپل یا پنسار سٹور سے مل جائیں گے ان چاروں تیلوں کو مکس کر کے کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور رات کو سونے سے پھیلیں سر میں بالوں میں اچھی طرح ان کو جذب کر لیں اور چھوڑ دیں صبح اٹھ کر پانی سے سر کو دھو لیں اس کے علاوہ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ دہی میں سرسوں کا تیل شامل کر کے یہ بھی ضرور لگائیں اس سے بھی بال چلکتار نرمو مرائم ہوں گے اور خشکی بھی دور ہوگی یہ دونوں نسخے آپ بجھک وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب میتھی دانا والا نسخہ آپ صبح کے ٹائم استعمال کریں اور تیل کو آپ رات میں سوتے وقت لگا لیا کریں اور دونوں میں سے کوئی ایک نسخہ اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس نسخہ کے استعمال سے نہ صرف آپ کی خشکی دور ہوگی نہ صرف آپ کا ڈینڈرف ختم ہوگا بلکہ بال مضبوط ہوں گے لمبے گھنے سیاہ اور چمکدار ہوں گے پروگرام اچھا لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوبارہ کسی نئی مولماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ